اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزداد سے مینگو موس کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس مینگو موس کو میں آپ لوگوں کو بنانا بتاؤں گی صرف اور صرف 3 انگریڈینٹس کے ساتھ بہت زبادہ سا مینگو موس بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کو آپ دعوتوں میں سرف کر سکتے ہیں اور پارٹیز وغیرہ بھی بنا کے سرف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازدک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نائی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریہ یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ویپنگ کریم ایک کپ کے برابر تھنڈی ہونی چاہیے یہ اچھے سچلڈ ہونی چاہیے 250 گرامز کے برابر ہے یہ اس کو ہم بیٹ کرنا ہے سٹارٹ کریں گے سوفٹ پیکس بنانی ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ سٹیف نہیں کرنا ہے اس کریم کو آپ نے تو یہ دو سے تین میرے بہت اچھے سے ویپٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے سوفٹ ہونی چاہیے پیکس سے اس کی اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کنڈنس ملک تقریباً آدھا کپ کے برابر یہ آپ اس کے اندر ایٹ کر دیجئے گا اور یہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بس میکس کر لیں گے ہلکا سا اور میٹھا آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں کمیہ زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو اگر زیادہ پسند ہے تھوڑا اور بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے بس اس کو میں نے میکس کر لیا ہے اچھی طریقے سے اور ابھی بھی اس کی سوفٹ پیکس ہی ہیں اور اس میں سے میں تھوڑا سا یہ جو کریم ہے یہ نکال لوں گے اوپر ڈیکوریشن کے لیے بہت تھوڑی سی کریم نکال لی ہے میں نے اس میں سے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مینگو پیوری ایک کپ کے برابر کوئی بھی اچھا والا عام لے لی جیگا جو بہت میٹھا ہو جس کی خجبو بہت اچھی ہو کیونکہ عام اگر اچھا ہوگا تو یہ ہمارا مینگو موس بھی بہت اچھا بن کے تیار ہوگا کیونکہ اسی کے ساتھ ہی اس کا فلیور آئے گا تو اچھا سا مینگو موس کے لیے آپ نے عام لینا ہے اچھا فلیور فل والا تو بس اس کو میکس کرنا ہے اچھے سے اور اس کے بعد گلاسز میں آپ نے سرف کرنا ہے تو گلاسز میں سیٹ کر لی جیگا لیکن اگر آپ اس کا ایک بڑا بول بنانا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کو سرونگ بولو اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اس کو سیٹ کر دی جیگا اس کے بعد ہم رکھ دیں گے اس کو فریج کے اندر سیٹ ہونے کیلئے فریزر میں رکھیں گے دو سے تین غنٹے کے لئے اور آپ اس کو رکھ دی جیگا اس میں بہت اچھے سی سیٹ ہو جاتا ہے یہ تو بس اس کو اب میں رکھ دوں گی فریج میں سیٹ کرنے کے لیے تو دیکھیں سیٹ ہو کر آ گیا ہے اور جو کریم تھی ہمارے پاس اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ ایٹ کیا تھا اس کو ہلکا سا پتلا کر لیا ہے اوپر ہم اس طرح سے ڈال دیں گے تھوڑا سا کرر کمبینیشن بھی ہو جائے گا اچھا سا اور اس طرح سے آپ نے ڈال دینا ہے اوپر سینٹر میں چاہے ہیں تو آپ لوگ پائپ بھی کر سکتے ہیں تھک کریم کو لیکن مجھے اوپر اس طرح سے ہی ڈالنا تھا تو میں نے اس کو ہلکا سا پتلا کیا ہے اور تھوڑے سے ہم مینگو چنکس رکھ دیں گے سینٹر میں اس طرح سے بہت سیمبل سا ایکوریشن ہے اس کا اور یہ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے زیادہ ٹائنی لگتا ہے دس منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں ٹیکچر دکھا دیتی ہوں آپ کو اور اس کو آپ لوگ بنا کے پارٹیز وغیرہ میں سرف کر سکتے ہیں دعوتوں میں بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور آج کلام تو آئے ہوئے ہیں سیزن میں تو اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی تو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ